ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹ کیسے ہو آپ آئی ہوپ کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اور اپنے ایکزام کی تیاری میں بہت اچھے سے لگے ہوئے ہوں گے تو ہم نے کل آپ کے لئے شروع کیا تھا ترکون میتی کا انوپریو جیرو ٹو جینیس کلاس میں ترکون میتی کے انوپریو کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا اور اس میں ان سی آر ٹی میت کلاس ٹینس کے لئے یہ پرسناولی ہے ترکون میتی کے انوپریو اور جیرو ٹو جینیس کلاس میں آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو کل ہم نے نو دسملو ایک پرسناولی شروع کی اس میں ہم نے آپ کو دو پرسنوں کا حل بتایا آج ہم تیسرے پرسن کو لے کے آئے ہیں آپ کے لئے دیکھئے کیا کہہ رہا ہے پرسن سنکھہ تین میں ایک تھیکے دار بچوں کو کھیلنے کے لئے ایک پارک میں دو فسلن پٹی لگانا چاہتا ہے یعنی کہ ایک تھیکے دار ہے وہ ایک پارک میں بچوں کے لئے دو فسلن پٹی لگانا چاہتا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں کنڈیسن کیا ہے کیا سرطے ہیں دو فسلن پٹیوں کی اس نے کہا ہے پانچ ورس سے کم آئیو کے بچوں کے لئے پانچ ورس سے کم عمر کے بچوں کے لئے وہ ایک ایسی فسلن پٹی لگانا چاہتا ہے جس کا سکھر دیر میٹر کا ہو یعنی کہ جس کی امچائی دیر میٹر کی ہو ایسے پہلی ستھتی میں یعنی کہ پانچ ورس سے کم عمر کے بچوں کے لئے اس کا سکھر اور دوسرے میں کیا کہہ رہا ہے اس سے ادھی کمر کے بچوں کے لیے تین میٹر کی اُچائی پر ایک ڈھال کی فزلن پٹی لگانا چاہتے ہیں اور اس سے ادھی کمر کے بچوں کے لیے تین میٹر اُچائی کی ایک ڈھال کی فزلن پٹی لگانا چاہتا ہے جو بھومی کے ساتھ ساٹ انس کا پون بناتی ہے پرتیک اسٹھیتی میں فسلن پٹی کی لمبائی کیا ہوگی اب یہاں سے آپ سمجھئے کوسٹن بہت بڑا ہے ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا لیکن ساید ہے یدی آپ بک میں سے دیکھ رہے ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے یدی پرسن آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ایک بار سن لی دیئے ایک ٹھیکے دار کو پارک میں دو فسلن پٹی بنانی ہے کتنی بنانی ہے دو فسلن پٹی الگ الگ آئیو کے بچوں کے لیے اس نے کہا ہے جو پانچ ورس سے کم عمر کے بچے ہیں یعنی کہ آپ اس میں لگا لیجئے ایک ورس سے لے کے پانچ ورس تک کے ہی تو پانچ ورس تک کی آئیو کے بچوں کے لیے اسے دیر میٹر اوچی جس کی اوچائی کیا ہے دیر میٹر کی اوچائی ہے اور کون بنا رہی ہے تیس انس کا وہ اس کے ساتھ بھومی کے ساتھ اس اوچائی کی فسلن پٹی بنانی ہے اور جو دوسری ہے وہ تین میٹر اوچائی کی بنانی ہے تین میٹر جس کا ڈھال ہے وہ بنانی ہے تو آپ کو پرتیک اسٹھتی میں فسلن پٹی کی لمبائی بتانی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم بناتے ہیں پہلی اسٹھتی پہلی اسٹھتی پہلی اسٹھتی میں آپ کو کیا بنانی ہے پانچ ورس سے کم آئیو کے بچوں کے لیے پانچ ورس سے کم آئیو کے بچوں کے لیے بچوں کے لیے تو پانچ ورس سے کم آئیو کے بچوں کے لیے بنانی ہے تو پانچ ورس سے کم آئیو کے بچوں کے لیے کیا کنڈیسن رکھی ہے کہ سکھر جس کا سکھر ڈیڑھ میٹر کی اوچائی پر ہو تتھا بھومی کے ساتھ تیس ہنس کا کون بنا رہا ہو تو اس پرکار سے ہم نے مانا یہ تو ہو گیا ڈیر میٹر کی اچھائی ون پوئنٹ فائیو میٹر اس کو اس پرکار سے لکھ سکتے ہیں ون پوئنٹ فائیو میٹر تو یہ تو ہو گی اس کی اچھائی اور یہ بھومی کے ساتھ یہاں پر بنا رہی ہے تیس ہنس کا کون یہ یہ بنا ہوا ہے تیس ڈگری کا کون اس کو کہیں گے اے اس کو کہیں گے بی اور اس کو کہیں گے سی تو آپ یہاں سے دیکھ رہے ہو کہ آپ کو دیا کیا ہے آپ کو لمب دیا ہے لمبائی دی ہے اور آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ کتنی ہوگی آپ کی یہ والی لمب ایسی کتنا ہوگا تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ سائن برابر ہمارا کیا ہوتا ہے سائن کون تیس دیا ہے تو سائن تیس رکھیں گے اور آپ کا ہوتا ہے لمب بٹے کرن لمب بٹے کرن تو آپ کہہ سکتے ہیں مانا فسلن پٹی کی لمبائی پہلے والی کی پہلی ستھی میں ایکس میٹر ہے اس کو ہم کتنا کہیں گے ایکس میٹر یہاں پہ لکھیں گے یہ بات مانا پانچ ورس سے کم آئیو کے بچوں کے لیے بنی فسلن پٹی کی لمبائی ایکس میٹر ہے مانا پانچ ورس سے کم آئیو کے بچوں کے لیے کے لیے بنی فسلن پٹی کی لمبائی پٹی کی لمبائی ایکس میٹر ہے یہ آپ نے مان لیا اس کو ایکس میٹر مان لیا جو پانچ ورس سے کم آئیو کے بچوں کے لیے بنی اب دیکھیں سائن ٹھٹا برابر کیا ہوتا ہے لمب بٹے کرن اور سائن ٹیس کا مان آپ کا ایک بٹا دو اور لمب یہ لمب دیا ہے آپ کو ڈیڑھ میٹر ون پوئنٹ سائیو میٹر اور کرن یہ آپ نے مان لیا ہے ایکس تو یہاں پہ دیکھیں آپ کتنی بنے گی کروس ملٹیپلائی کرا دیں گے ایکس کی گناہ ون میں ہوئی تو کتنا آگیا ہمارا ایکس آگیا اور دو کی گناہ اس میں ہوئی دو پنجے دس اور دو اکم دو اور ایک تین تو یہ کتنے میٹر کی بنی تین میٹر تو ایکس براب یہ کتنا آگیا ہمارا تین میٹر تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں پانچ ورسے کمائیو کے بچوں کے لیے کتنی لمبائی کی فصلن پٹی بنی تین میٹر یہ آپ کانسور آگیا پہلی استحتی کا کونسی استحتی کا پہلی استحتی کا اب ہم دیکھیں گے دوسری استحتی دوسری استحتی میں کیا بنایا ہے جس میں پانچ ورسے اوپر کی آئیو کے بچوں کے لیے تو ہم لکھ سکتے ہیں تو اب دوسری استحتی کے لیے دیکھتے ہیں پہلی استحتی آپ کے ساتھ یہ بن چکی ہے اب لکھیں گے ہم دوسری استحتی دوسری استحتی تو دوسری استحتی میں آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھئے دوسری میں کہہ کہ پانچ ورسے ادھیک آئیو کے بچوں کے لیے فصلن پٹی بنانی ہے ہم لکھ سکتے ہیں پانچ ورس سے ادھیک آئیو کے بچوں کے لیے آئیو کے بچوں کے لیے پانچ ورسے ادھیک آئیو کے بچوں کے لیے بنی فصلن پٹی کی لمبائی ایکس میٹر ہے اس کو بھی آپ ایکس مان لیں گے بنی فصلن پٹی کی لمبائی ایکس میٹر ہے تو کیا کہیں گے تو دیکھئے اس کے لیے بنا لیں گے ہم اپنا اسٹریکچر اس پرکار سے یہ اس نے دیا ہے کہ تین میٹر مچائی والی بننی ہے بھائی تو اس کو ہم مان لیں گے یہاں پہ تین میٹر یہ تین میٹر کی لمبائی ہو گئی اور بھومی کے ساتھ کتنے انس کا کون بنا رہی ہے ساٹ انس کے کون پر جھکی ہوئی ہے یہ جھکاؤ جو ہو گیا یہاں پہ یہ ہمارا ساٹ انس ہو گیا اب اسی پرکار سے اس کو اے کہیں گے اس کو بی کہیں گے اور اسے سی کہیں گے تو یہ تین میٹر ہے یہ ساٹ انس ہے اور یہ ہمیں یاد کرنی ہے کہ یہ کتنی لمبائی ہوگی اور ہم نے اس کو کیا مانا ہے ایکس میٹر تو یہاں پہ دیکھئے لمب دے رکھا ہے کن پوچھا ہے تو ہم کہیں گے سائن تیس انس برابر لمب بٹا کن یعنی کہ اے بی اپون اے سی اے بی اپون اے سی اب یہاں پہ دیکھے سوری ساٹ دیا ہے یہ یہ ساٹ دیا ہے ساٹ انس تو سائن ساٹ کا مان روپ تین بٹا دو اور اے بی کتنا دیا ہے تین میٹر یہ تین اے م لکھ لیا اور اے سی آپ کو گیاد کرنا ہے جو کہ آپ نے ایکس مانا ہے تو اس کے بٹے میں ایکس لکھ دیں گے اب دیکھئے یہاں سے کروس ملٹیپلائی کرا دیں گے یہ تو ہو گیا روپ تین ایکس اور برابر میں تین دونی چھے یہ کتنا آگیا چھے میٹر اب یہاں سے دیکھے روپ تین اس کے گناہ میں ہے ادھر بھاگ میں چلا جائے گا تو ایکس برابر چھے بٹا روپ تین اب آپ کو کرنا کیا ہے انس ویہر میں روپ تین سے گناہ کرا دیجئے دیکھے کیا کہیں گے انس ویہر میں روپ تین سے گناہ تو انس ویہر میں روپ تین سے گناہ انس کتنا ہے چھے اس میں گناہ روپ تین کر دیجئے بٹے روپ تین گناہ روپ تین اب یہاں پہ دیکھے روپ تین کی روپ تین میں گناہ ہوگی تو نیچے آگیا تین اور اوپر چھے روپ تین اور اب اس کو دیکھنا تین سے کٹ دیں گے تین کو چھے کو تین دو نیچھے تو یہ کتنا بنا دو روپ تین میٹر تو یہ کتنی لمبائی آگئی ہماری دو روپ تین میٹر تو یہاں سے آپ دیکھے جو پانچ ورس سے کم آئیو کے بچے ہیں ان کے لئے تو بننی ہے تین میٹر کی پسلن پٹی اور جو پانچ ورس سے ادھک آئیو کے بچے ہیں ان کے لئے دو روپ تین میٹر کی پسلن پٹی بننی ہے اس لمبائی تو آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا ہم نے آپ کے لئے اس کو دو پارٹوں میں بنا دیا کہ پہلی ستھتی اور دوسری ستھتی پہلی ستھتی میں پانچ ورس سے کم آئیو کے بچوں کے لئے آپ کو پسلن پٹی کی لمبائی نکالنی اور دوسری ستھتی میں آپ کو پانچ ورس سے ادھک کی آئیو کے بچوں کے لئے پسلن پٹی کی لمبائی نکالنی ہے تو دونوں ہی آپ نے نکال دی پانچ ورس سے کم آئیو کے بچوں کے لئے آئی ہے تین میٹر اور پانچ ورس سے ادھک آئیو کے بچوں کے لئے آئی ہے دو روپ تین میٹر تو آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیجیے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا بہت امپورٹینٹ پرسن ہے ہمارا